چلیے چلتے ہیں سنسکرت گدیہ پر اور ہم پرتی دن سنسکرت گدیہ کا ا�یاس کر رہے ہیں آپ لوگوں کا ا�یس بہت اچھا چل رہا ہوگا پرتی دن اسی پرکار سے سنسکرت گدیہ کا ا�یاس آپ کو کرنا ہے تو آپ کے بہت اچھے انک آ سکتے ہیں ہم لوگوں نے بہت سارے گدیہوں کا ا�یس کیا ہے اور ا�یس کر کے ہی آپ گدیہ حل کر پائیں گے کیونکہ گدیہ حل کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور ایک گدی میں لگ بھگ پندرہ سے بیس منٹ تک کھا جاتا ہے اور کوسٹن ہوتے ہیں اس میں پانچ تو اور زیادہ آپ کو سوچنا ہے دیکھیں گدی اتنا ہی ہے اپنا جتنی یہ پنگتیاں دیکھ رہی ہیں لگ بھگ پندرہ سے بیس منٹ میں اپنے اس گدی کو پورا کریں اور اس سے سنبند ہی تو جو پرشن ہیں ان کو بھی حل کریں گے چلیے سیدھے گدی پر چلتے ہیں اور آپ لوگ چینل کو سبسکرائب بھی کرلیں جسے اگلے جو بھی ویڈیو رہیں وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں اور آپ پر تی دن ایک گدی لگائیں میں آپ کو ایک گدی لگواتا ہوں لیکن آپ لوگ جتنے بھی گدی لگا سکتے ہیں وہ لگانے کی کوشش کرنا تو آپ کا ابھیاس بہت اچھا ہوگا اور آپ لوگ ویڈیو کی پلی لسٹ میں جا کر کے جو پیڈاگوزی کے ویڈیوز اپلوڈ ہیں وہ بھی سارے کے سارے دیکھیں کیونکہ ان پیڈاگوزی کے ویڈیوز میں سے ہی آپ کا پندرہ نمبر کا آنا ہے تو تیس نمبر آپ کے بہت اچھے ہو جائیں گے چلتے ہیں بھارتے انیکاہ پنیپردہ منگل کارنیہ ندیہ سنتی کیا کہہ رہے ہیں بھارت میں انیک پنیپرد اور منگل کارک ندیاں ہیں منگل کرنے والی ندیاں ہیں تاسو گنگا ندی پبتر تمو کتھیتے ان میں جو گنگا ندی ہے اس کو پبتر تم کہا جاتا ہے سب سے زیادہ پبتر ندیوں میں سے ایک گنگا ندی کو کہا جاتا ہے بھارتی جنانام ہردی وشواسہ استید اسیام ندیام سنانین نرہ پاپاد ممججتے بھارتی جنانام ہردی وشواسہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھارتی لوگوں کے من میں وشواس ہے ہردی مطلب ہردائے میں ہردائے فرمن وشواس مطلب وشواس استی مطلب ہے وشواس ہے ید مطلب کی وشواس ہے کہ اس ندی میں اسنان کرنے سے منوشیوں کو پاپ سے مکتی ملتی ہے پاپوں سے مکتی ملتی ہے گنگا ندی مکتی دائنی استی گنگا ندی جو ہے وہ مکتی دائنی ندی ہے مطلب گنگا ندی کا جل جو ہے وہ اوشد ہی گڑوں سے یکت ہے اور امرت تلیہ ہوتا ہے بھاگی رتھی جاہنوی سر ندی سر سریتہ آدینی سر سریتہ آدینی ندیا گنگا ندیا ایب نامانی سنتی بھاگی رتھی جاہنوی سر ندی ایک ایک نام دیئے ہوئے ہیں سر ندی سر سریتہ آدینی گنگا ندی کے ہی نام ہیں مہراج بھاگی رتھ سوا پورو جان پورو جانام ادھار آئے بھاگوانتم پرارتھیت گنگا ندیم چا پرتبیام آنیت کیا کہہ رہے ہیں مہراج بھاگی رتھ جو ہیں انہوں نے اپنے پورو جان کے ادھار کے لیے بھاگوان سے پراتھنا کی اور پراتھنا کر کے جو گنگا ندی ہے گنگا ندی کو پرتبی پر لائے تتہ پربرتی ایشہ بھاگی رتھی اتنامنا پرسدھا ابھابت اسی پرکار سے تو جو گنگا ندی تھی وہ بھاگی رتھی اس نام سے پرسدھ ہوئی گنگا ندی ہمالیش گنگوتری نامک اسثانات جو گنگا ندی ہے وہ ہمالیش جہاں پر منوش سردھا پوروک اسنان کرتے ہیں سائنکالے جناہ نوکا ویہارم اپی کرو بنتی سام کے سمیہ لوگ نوکا ویہار بھی کرتے ہیں دیو دیپا والیام جناہ پرجولتان دیپان ندیہ جلے وشتر جنتی جو دیو دیپا والی ہوتی ہے دیو دیپا والی کے دن لوگ پرجولت دیپوں سے یا پھر دیپوں کو پرجولت کر کے گنگا ندی کے جل میں وشتر جنتی کرتے ہیں دیپا نام پرکاشین درشیم منوہرم انوپمم چا بھبتی دیپوں کے پرکاش کا وہ درشی جو ہے وہ منوہر ہے اور انوپم ہے دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے ایبا میب بھارتے انیا سام پی ندینام مہتو مستی اسی پرکار سے بھارت میں انیا ندیوں کا بھی مہتو ہے بھارتیہ ندینام پوجنم دیوتا روپے ندکر بنتی جو بھارتیہ لوگ ہیں وہ ندیوں کی پوجا دیوتا کے روپ میں کرتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں تو یہاں پر پوری جو پیراگراف ہے پورا کا پورا اس میں گنگا ندی کے بارے میں بتایا ہے اور بہت آسان ہے ورگ تین کے لیول کا آپ کے پیپر میں آنا ہے تو یہ ورگ تین کے لیول کا ہی گدیہ ہے اور اسی پر کر کے گدیہ آپ کے جو پیپر ہے اس میں پوچھے جانے ہیں اب اس سے سمبندھت پرشن دیکھ لیتے ہیں پبتر تما ندی کا ازتی بہت آسان پرشن پوچھے جائیں گے پبتر تما ندی کا ازتی پبتر تما ندی کون سی ہے سرسواتی ہے کیا یا منا ندی ہے کیا گنگا یا پھر بمہ پتر تو پبتر تما ندی کے بارے میں اپنے ابھی پڑھا ہی ہے گنگا ندی جو ہے وہ پبتر تما ندیوں مہشے ایک ہے تو یہ ہمارا صحیح اتر ہو جائے گا آگے چلتے ہیں دوسرے پرشن پر کسی نام سرساریتہ اتیستی کس کا نام سرساریتہ ہے یہ آپ کو بتانا ہے کشی سرساریتہ کے نام سے جانا جاتا ہے سرسواتیاہ سرسواتی کو بھاگی رتھیاہ بھاگی رتھی کو سوری ستایاہ سوری ستا کو یفر یمنایاہ یمنا کو تو دیکھئے بھاگی رتھی کسے کہا جاتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہی ہے بھاگی رتھی نام گنگا کا ہے اور گنگا ہی ایسی ندی ہے جسے سرساریتہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو سرساریتہ پریائے باچی بھی پونچے سکتے تھے تو پریائے باچی میں بھی آپ کو یہی لگانا تھا چلی پرشنہ ملکل آسان ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے اگلے پرشنہ پر چلتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو وارانسی ہے ونارس سہر ہے آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا وارانسی کا تو وارانسی کس کے تٹ پر ہے کس کے تٹ پر ہے وارانسی ریوائیہ ریواندی کے تٹ پر ہے نرمدائیہ نرمداندی کے تٹ پر ہے یمنایاہ یمنا ندی کے تٹ پر ہے جہنوی ندی کے تٹ پر ہے تو دیکھیں کون سی ندی کے تٹ پر ہے یہ آپ لوگوں کو بتانا ہے پر اس نے تھوڑا سا آسان اکٹھن دیا ہے آسان نہیں ہے کیونکہ یہاں پر گنگا ندی کا تو نام دیا نہیں ہے تو آپ کو گنگا ندی کے پریائے باچی جو دیئے ہیں ان کو یاد رکھنا تھا ریوہ تو گنگا ندی کا پریائے باچی نہیں ہے نرمدہ بھی نہیں ہے یا منا الگ ندی ہے تو جو جہنوی ہے جہنوی ندی کا نام گنگا ندی ہے گنگا کا پریائے باچی ہے جہنوی یا پھر جہنوی گنگا ندی کا پریائے باچی ہے تو وارنسی یہ کہیں کی جہنوی ندی کے تٹ پر ہے تو یہ جو دی نمبر پر دیا ہوا ہے دی نمبر بالا ہو جائے گا ہمارا صحیح اتر آگے چلتے ہیں اگلے پرشن پر بھارتیہ ندی نام پوجنم کین روپے نکر بنتی بھارتیہ لوگ ندیوں کی پوجہ کس کے روپ میں کرتے ہیں یہ بتانا ہے آپ کو تو کس کے روپ میں کرتے ہیں جل کے روپ میں کرتے ہیں کیا تو ابھی اپنے گدے میں پڑھا نہیں تھا جل کے روپ میں دیوتا کے روپ میں کرتے ہیں کیا ہاں دیوتا کے روپ میں پڑھا تھا پریابران کے روپ میں کرتے ہیں کیا تو پریابران کے روپ میں تو اپنے نہیں پڑھا وہاں پر یہ بھی بالکل سے غلط ہے گنگا روپ میں تو گنگا کے روپ میں بھی نہیں لیکن دیوتا کے روپ میں جو وہاں پر دیا ہوا ہے اپن کو اس میں جو دیا ہوا ہے اس کو دیکھ کر کے اور پھر صحیح بتانا ہے تو یہ ہو کہ اپنا صحیح اتر آگے چلتے ہیں اگلے پرشن پر مکتی دائنی کا استی بتانا ہے مکتی دائنی کا استی تو مکتی دائنی کیا بھاگی رتھی ہے کالندی ہے برمہ پتر ہے یا ساردہ ہے تو دیکھیں یہاں بھی وہی پرشن ہے مکتی دائنی پوچھا ہے تو مکتی دائنی کون ندی ہو شکتی ہے یہ ہمیں بتانا ہے مکتی دائنی مکتی دائنی بھاگی رتھی ہے کون ہے بھاگی رتھی جو ہے گنگا گنگا ندی کو ہی مکتی دائنی ندی کہا جاتا ہے تو گنگا ندی کونسی ہے مکتی دائنی ندی کہلائے گی تو آج کے لیے اتنے ہی پرشن ہیں اس پیراغرپ میں اور بالکل سے آسان پیراغرپ تھا سائد ایک اور پرشن ایک اور پرشن نہیں ہے چھے ہی پرشن تھے اس میں اور بہت اچھے پرشن ہیں اسی پرکار سے انیہ پرشن کو بھی آپ لوگوں کو حل کرنے کی کوشش کرنا ہے بلکل اسی پرکار سے پرشن پوچھے جاتے ہیں یہ تو بہت آسان ہے ابھی بیاکن سے سمبندت پرشن بھی اس میں ہو سکتے تھے بہت سارے چونکہ بیاکن سے سمبندت پرشن یہاں پر نہیں دیئے ہوئے ہیں زیادہ کچھ بہت سارے پرشن ہو سکتے تھے جیسے کی ندیہ ہے تو ندیہ میں بیبھکتی پوچھ لیتے کونسی بیبھکتی ہے کونسا بچن ہے اور بھی اسٹی میں کونسی بیبھکتی ہے کونسا بچن ہے پاپاد ہے پاپاد میں کونسی بیبھکتی کونسا بچن ہے پنچے میں بیبھکتی ہے ستر پوچھ لیتے اس کا کی پاپاد ستر بتائیں آپ کارک پرکرن کا تو یہ بھی پوچھ سکتے تھے یہاں پر کہیں بھی پوچھ لیتے کہ عبیاء سبد کون سے ہیں تو اس پرکار سے آپ کو عبیاء بتانے پڑتے اپسرگ پرتیہ بھی اس میں سے پوچھ سکتے تھے جل کا پریائے باچی پوچھ سکتے تھے مطلب کی جب وہ پوچھنے پر آ جائے تو چھوٹی سے چھوٹی بات پوچھ سکتے ہیں بھو دھاتو سے بنتی ہے دھاتو پوچھ لیتے کہ بھو دھاتو میں کونسی دھاتو ہے تو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ بھابتی شبد ہے اور بھابتی شبد میں دھاتو کونسی ہے تو بھو دھاتو ہے یہ سب کا سب آپ کو بتانا پڑتا وہاں پر تو اس پرکار سے بھابت سبد دیا ہے بھابت سبد کونسے لکار میں کونسے بچن میں ہے یہ پوچھ سکتے تھے تٹے سبد ہے تٹے سبد میں کونسی بھوکتی ہے اس پرکار سے بہت سارے پرشن یہ چھوٹے چھوٹے سے بن سکتے تھے تو ایسے پرشن آپ لوگ بھی ان میں سے بنانے کی کوشش کریں کہ ہاں یہ پوچھا جا سکتا تھا تو آج کے اس پراغرپ میں اتنا ہی رہنے دیتے ہیں اگلا جو گدیانس رہے گا آپ اٹھے تو گدیانس اس میں پرکار اسی پرکار کا ابھیاز کرنے کی کوشش کریں گے اور بہت اچھے سے ابھیاز کریں گے آپ لوگ پرتیدین یہ ویڈیوز دیکھیں اور اپنے مطروں کو شیئر کریں جسے آپ کا ابھیاز بہت اچھا ہو بہت بہت دہنواد آپ سبھی کریں